ہمارے ساتھ جناب اماد الاسلام صاحب موجود ہیں آپ کا استقبال ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت خوشی ہے آپ بھائیوں کو دیکھیں اور ماشاءاللہ ویری امیزنگ سٹریم اور امی امی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ آپ نے آپ جو محنت کر رہے ہیں دین اسلام کی ماشاءاللہ 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 تو میں یہی کچھ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ اتحاد امت پر کام کر رہوں جی مفتی جو ہے شمیل بھائی مفتی یاسر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا محمد اللہ خیئیت سے ہیں محمد اللہ محمد اللہ جناب کیسے ہیں آپ الحمدللہ دعائیں ہیں ماشاءاللہ اپنے مسلمان بھائیوں سے حاضر کی علمائی کرام سے یعنی کہ سیکھنے کا اور دیکھنے کا مجھے موقع میں جو مر رہے ہیں ابھی تک سٹیل تو ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے محمد اللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ آپ کی جہود کو کامیاب کرے اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں برکت دے آپ نے بڑی اچھی خبر سنائی کہ آپ ماشاءاللہ اتحاد امت کیلئے کام کر رہے ہیں اور ہمارے بررسغیر کے ممالک میں خصوصا پاکستان میں اس کی سخضرورت بھی ہے اور یہ کام اگر اللہ اللہ آپ سے لے رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے تو اس کا طریقہ ایکار کیا ہے آپ کیسے کام کرتے ہیں تھوڑا سا بتائیں تاکہ ہم بھی پھر کچھ سیکھیں جزاکم اللہ خیرہ یہ ہے کہ جیسے کہ مولا تارک جمیل صاحب ہیں حافظ اللہ یہ اتحاد امت پر انہوں نے جو کام کیا ہے پاکستان میں ماشاءاللہ اپنی مثال آپ ہیں تو علمی اختراب رکھتے ہیں یعنی کہ کسی حاضر کے جو اپنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں کسی بھی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق یا مسلک سے ہیں اہل ادیس ہیں دیوبند ہیں بریلوی ہیں تو ان سے ملنا جا کے اور میرا یہ ایکچولی تھا کہ ہم امت بند کریں چلیں ایک ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی نصرت آئے گی اور ہاں نہیں ماشاءاللہ نظریاتی ادوار سے تو میں آپ سے ایک ہزار نہیں ایک لاکھ فیصد متفیق میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھے کہ وہ طریقے کار چونکہ ظاہر ہے کہ جب اتنی اتنی فرقے بندیاں ہیں ہر ایک آدمی اپنی سوچ کر چلا ہے اور سمجھ رہے کہ نہیں میری ہی بات آگے رہنی چاہیے تو ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی اتحاد امت کا نعرہ لے کر کھڑا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا طریقہ کیا ہے مانوانہ تاری جمیل تو ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک بہت بڑی عظیم شخصیت ہے ہمارے دور کی تو آپ کیسے اس کا کیا منحج کیسے لے کر آگے چل لیں تاکہ ہم اس کو سمجھ جی جی وہ ایسے لے کے چاہ رہے ہیں جی کہ ملاقات کے لئے جاتا ہوں جی کہ پہلے تو رابطہ کرتے ہیں علماء اکرام سے ان کے جو ہوتے ہیں ایڈمن ہوتے ہیں یا منیجر ہوتے ہیں اور وہ علماء اکرام بقاعدہ پوچھتے ہیں آپ نے کس حسنے میں ملنا ہے تو میں یہ کہتا ہوں جی کہ آپ کی زیارت کرنی اور اتحاد امت کی نسبت سے ملنا ہے کہ جیسے کہ ایک مثال چھوٹی سی کہ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے صحابہ جو ہیں سب جنتی ہیں کل نو وعد اللہ حسنہ تو اس میں جو جن کا تعلق ہے کسی بھی یعنی بریلوی ہیں لیو بند ہیں تو اس پر ان کا ایمان اعتقاد ہے تو اس حسنے میں پھر میں سٹیپ اٹھاتا ہوں ملتا تو کہتے ہیں موسٹ ویلکم آپ آئیں اور اس پر آپ بات کریں اور آپ ہماری بلکہ آپ کی ساتھ ہیں تو یہ اتحاد امت اس بیسے میں باقی یہ تھا کہ یہ موضوع تو اہل سنت میں اختلاف ہے بھی نہیں اس پر کیا اختلاف ہے یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے یہ تو بلکل اجماعی مسئلہ ہے اہل سنت کیا پوری امت کا اس میں کوئی اختلاف نہیں میں سمجھا نہیں یہ بات آپ نے کیوں فرمائی یہ اس لئے فرمائی اس یہ عرصی ہے کہ بعض کچھ الیگیشن تھے میری ذات کے اوپر اور کسی والے سے آپ صحابہ رضی علم کے بارے میں آپ کا کیا سٹانس ہے تو میں کہ میرا تو سٹانس وہ یہ جو قرآن پاک میں ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تو اسی نسبت سے ہم جب ایک ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل یہ تو ہماری پہلے یعنی کہ ہمیں تو جو ہے بچپن سے گھٹی میں یہ بتا دیا کہ تمام صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ سلام کے جنتی ہیں اللہ ان سے راضی ہوا ہے بلکہ ان سے راضی ہو گیا تو اس حسنے میں نا جی حضرت کے ملاقات ہے باقی ایک چیز ہے ایڈ کرنی تھی کہ ابھی ایک ہفتے پہلے میرا ایک ایتھی ایسٹ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ جانتے ہیں اندر سوسل میڈیا میں آتے ہیں بہت فیمس ہیں تو اب میں ان کے چینل پر جا کے میں نے ان سے ایک سمپل سے کوششنز کی ہے کہ یہ بتائیں کہ زمین آسمان کیسے بانگس کا ریفرنس بجائے کہ ریفرنس دینے کہ انہوں نے ایتھیسٹوں کا ان کو خدا غارت کرے ان کا تو تذکرائی کیا وہ آپ جو طریقے فکار فرما رہے تھے میں اسی پر بات کرنا چاہ رہا تھا آپ نے مولانا تاریخ جمیل صاحب حفیظ اللہ کا نام لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی پاکستان نہیں گیا ہوں لیکن جہاں تک میں علماء سے واقف ہوں خصوصا اہل سنت کی طرف مولانا تاریخ جمیل صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ان کے بارے میں کبھی ہم نے نہیں سنا کہ وہ کسی کے خلاف بولنے ہوں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ قابل تخلیق بنایا جا سکتا ہے کیا خیال بلکل بلکل میں بس آپ سے علماء کرام ماشاء اللہ آپ تشریف فرما ہیں کہ گزارش کروں گا آپ میری دعا کریں اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے کیونکہ میری نیہ صاف ہے اور میں نہیں رہتا کہ مسلمانوں میں جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ان کو ہوا دے کر انتشار ڈالا جائے اللہ کا کرام نبی صلی اللہ علیہ حجت ہے اور علماء کرام ہر مکتب میں انڈیا میں بھی کچھ اختلافات ہیں مسلمانوں میں اور دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں اور ہمارے جو طریقے کار ہے چونکہ ہم بطور اقلیت کے بھی رہتے ہیں تو ہمارے یہاں اتحات کا جو احساس ہے وہ زیادہ پائے جاتا ہے اور ہم اس چیز پر عمل اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی تردید نہیں کرتے اور اگر جب سوشل میڈیا آیا ہے تو تب سے جو نوجوان علماء ہیں ان میں یہ احساس بہت تیزی کے ساتھ رواج پایا ہے واریت ہوتی ہے تو ہم اس کی حصلہ شکھنی کرتے ہیں یہ سارے جو مسائل ہیں یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اب ان کے اوپر کتنی بات کروگے ایسی کون سی نئی چیز تم پیدا امت کو دے دوگے اور اگر تم نے مان لو ان کی تردید کر بھی دی تو کیا ہوگا کیا یہ سارے توبت اللہ کر کے تمہارے ساتھ ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوگا اتحاد کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کو برداشت کر کے کمپرمائز کریں ہاں اپنے نظریے بچھلتے رہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنے نظریے کو تھوپیں گے تو اتحاد نہیں ہو سکتا یعنی اگر آپ مناظرے کریں گے اگر آپ یہ کہیں گے میری ہی بات سچ ہے تو پھر اتحاد نہیں ہو سکتا کیا خیال بلکل ٹھیک ہے میں آپ کی بات پر سو فیصد اگری ہوں ڈاکٹر شدعہ دین صاحب شاید آپ نے نام ہی انجینئر صاحب کے تعلق سے کہ ان کو اللہ تعالی نے جو صلاحیت دی ہیں اور جتنا بڑا پلیٹ فارم ان کے پاس ہے اور جو بیک گراؤنڈ ان کا ہے یعنی وہ انجینئر بھی ہیں اور دینی علم بھی رکھتے ہیں ماشاء اللہ زبدست بیان ان کو صلاحیت دی ہے اللہ تعالی حال بہت حد تک مختلف ہوتی لیکن میں آپ کے توسط سے ان کو یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا آپ یقینا ان کے سٹوڈنٹ ہونے کی ایسی ایس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کی شاید ترجمانی بھی کرتے ہوں گے لیکن اگر مجھے ایسا لگتا ہے باہر سے بیٹھ کر کہ ان کے منحج سے اتحاد کبھی قائم نہیں ہو سکے گا اختلاف مزید بڑھ جائے گا ایسا ہو سکتا ہے کہ انجینئر صاحب کے بعد ایک نیا فرقہ امت کے اندر جنم لے لے تو یہ سارے خطشات ہیں میں یعنی اتحاد کی ایک صورت یہ تو ہو سکتی ہے ہم بلکل آپ کی بات کی میں اتائیت کرتا ہوں پہلی بات تو ایک انجینئر صاحب کا نمائندہ نہیں ہو آپ کا بھی شاگیر دوں مفتی تارک صاحب کا بھی شاگیر دوں آپ کی بات میں وزن ہے اور آپ نے جو پیغام دیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا اور ضرور اس پر آپ بات کریں آپ اپنا سٹانس رکھیں ان تک یہ ہمارا یہ سٹانس ہے بقی میں آپ کی بات کی قدر کرتا ہوں اور آپ نے بڑی پیاری بات شروع میں فرمائی ہے برداشت کرنا ہے مناظرے نہ ہوں ہونسلہ شک نہیں نہ کی جائے امت بن کر چلیں جو میں بار بار یہ عرض کروں مولا تار جمیز صاحب حافظ اللہ تعالیٰ انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ تعالیٰ بلکہ مفتی تاریخ مسئول صاحب کوئی پتہ کہ دوزار انیس میں ملاقات جو ہوئی تھی تار جمیز صاحب کے ساتھ محبت آپس میں پیار یہی جو ہے اس چیز کی ضرورت ہے میں بہت زیادہ مفتی صاحب کیا خیال ہے آپ کی رائعز پر نہیں میں تو بلکل آپ کی بات کی نظریات ہی اعتبار سے میں نے پہلے کہ ایک لاکھ فیصد تعاید کرتا ہوں بس یہ کہ میں اس لئے طریقہ کار جاننا چاہا تو چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے اور ماشاء اللہ آپ کا جہاں تک مجھے معلوم ہے انجینئر صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ہے تو اس لئے میں نے آپ کے توسط سے ان کو یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے جس جو بھی ان کا میدان ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرورت سے زائد ہے اور وہ خود بھی یہ سوچتا ہوں گے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے جس چیز کی ضرورت ہے اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو ادھر لگائیں تو اس میں امت کا فائدہ ہوگا ورنہ امت کا رخصان ہے میں آپ کی بات بلکل آپ ہمارے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی بس دین کا کام لے اتحاد امت پر کام لے اللہ تعالی ہم سب کو دین کا خادم بنائے اور دین کا کام لیتا رہے اور اسی طرح اٹھائے آمین آمین بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ وآلیکم السلام آئندہ بھی ضرور تکفیف لائیں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ